سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کرنٹ ایسٹ کیا ہوتا ہے وہ ایسٹ جو کنورٹ ہو جائے کیش کے اندر ایک سال کے اندر اندر مطلب ایک سال کے اندر اندر اس کو ہم کیش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں جس ایسٹ کو اس کو ہم کرنٹ ایسٹ بول سکتے ہیں ابھی کرنٹ ایسٹ کے اندر انوینٹری آ جاتی ہے اکاؤنٹ ریسیویبل آ جاتا ہے اس کے بعد شارٹرم لون آ جاتے ہیں پری پیڈ اکسپینس آ جاتے ہیں ابھی پری پیڈ اکسپینس کیا ہوتا ہے لائک آپ نے کوئی سیلری ایڈوانس میں کسی کو دے دی ہے کوئی رینٹ آپ نے ایڈوانس میں پی کر دیا یہ بھی آپ کا ایک کرنٹ ایسٹ ہے اس کے بعد کوئی آپ نے لون لیا ہوا ہے کوئی ایڈوانس میں لون کی پیمنٹ کر دی ہے شارٹرم لون کی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے میں انٹرس بغیرہ ایڈوانس میں آپ نے دے دیا ہے تو وہ بھی کیا آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے جو شارٹرم لون ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی لائیبیلیٹی ہوتی ہے پر جو شارٹرم لون کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ نے ایڈوانس میں دے دیا ہے وہ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے شارٹرم انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل فور اگزیمپل آپ نے لوگوں کو دار پر سیل کی ہوئی ہے تو ادھر سے آپ کو پیسے آنے وہ بھی ہمارا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیش ڈیپوزیٹ یہ بھی ہمارا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے انویانٹری آپ کو بتایا انویانٹری کے اندر رام ٹیریل آ جاتا ہے ورکنگ ان پرسیس آ جاتا ہے فینش گوڈ آتا ہے یہ بھی ہمارا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے ابھی نیکس آ جاتا ہے فیکسٹ ایسٹ جس کو ہم نون کرنٹ نون کارنٹ asset جو ہوتے ہیں اس کے اندر fixed asset بھی آجاتے ہیں اور long term investment بھی آجاتی ہے ابھی fixed asset بھی دو قسم کے ہوتے ہیں intangible fixed asset اور tangible fixed asset intangible fixed asset میں like patent مطلب جن کو ہم چھو نہیں سکتے جن کی physical existence نہیں ہوتی ان کو ہم fixed intangible asset بولتے ہیں like patent copyright goodwill brand یہ جو نام ہے brand کا اس کے بعد آپ نے کچھ software وغیرہ خرید دے ہوئے ہیں کوئی آپ نے جو content ہے یہ بھی آپ کا ایک قسم کا intangible asset ہوتا ہے اس کے بعد fixed tangible asset کون سے ہوتے ہیں جیسے land آپ land کو ہاتھ لگا سکتے ہیں زمین کو physical existence ہے جو tangible کا مطلب ہوتا ہے جس کی physical existence ہو intangible کا مطلب physical existence نہیں ہوتی جیسے company کا جو نام ہے اس کی existence ہے goodwill کی existence ہے نہیں ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے patent اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے trademark registration اس کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جو register ہوئی ہوتی ہے جو لکھا ہوتا ہے نا company کے product کے ساتھ R اس کا مطلب ہوتا ہے registered ہے تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں document کو ویسے ہاتھ لگا سکتے ہیں long term investment جو ہوتی ہے نا یہ بھی ہمارے non current asset ہوتے ہیں non current asset کو ہم long term asset بھی بولتے ہیں جن کا time period ایک سال سے زیادہ ہو ان کو ہم non current asset بولتے ہیں یہ long term asset بھی بولتے ہیں ابھی long term investment میں like stock میں آپ نے invest کر دیا bond کری لیے fix deposit کر دیا commutual fund میں پیسے ڈال دیئے تو یہ کیا ہماری long term investment ہیں